اولمپک چیمپئن نیرچ چوپڑا عالمی ایتلیٹکس چیمپئنشپ میں تلائی تمغہ جیتنے والے پہلے ہندوستانی بن گئے ہیں انہوں نے مردوں کے جیرلن فائنل میں پاکستان کے ارشد ندیم کو 88.1-7 میٹر تھرو کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا عالمی چیمپئنشپ میں تمغہ جیتنے والا واحد دوسرا ہندوستانی ہے پاکستان کے ندیم کوہنی کی سرجری اور گھٹنے کی انجری سے واپس آتے ہوئے چاندی کا تمغہ جیتنے کی اپنی تیسری کوشش میں 87.82 میٹر کی اپنی سیزن کی بہترین کوشش کی پرکٹ میں بھلے ہی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سخت مقابلہ ہو لیکن بوڈا پیست میں ایک گرم رات کو سب کی نظریں دو ایتلیٹس پر تھیں جو جیبلن گولڈ کے لیے مقابلہ کر رہے تھے یہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات کے باوجود ایک دوسرے کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ندیم نے اتوار کے فائنل کے بعد بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ چوپڑا کی کامیابی پر بہت خوش ہے اور دونوں ممالک پوڈیم پر ختم ہو گئے ایک بار جب تمغے تقسیم کیے گئے اور کھلالی ٹریک پر جشن منا رہے تھے چوپڑا نے ندیم کو ایک تصویر کے لیے اپنے ساتھ شامل ہونے کو کہا اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے گرد بازو باندھ کر کھڑے ہو گئے مزید دلچسپ حقائق کے لیے برائے مہربانی سبسکراب کریں